اِن موسیٰ اشاری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تحجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے ایک ایک کمرہ ایک ایک کوئی حجرہ ایسی تو کھرگھر تھے نا صحابہ کے لہذا حضور پاس سے گھرے آواز آئی کافی دے سنتے رہے اس کے بعد آپ تشریف لے گئے صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا اے ابو گوسا تمہیں تو آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے جس طرح حضرت داود لہنے داودی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہل رات کو حمد کے طرانے علابتے تھے قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ اور پہاڑ وجد میں آتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسا شریف اللہ نے تمہیں بھی آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر ہر لفظ میں ہے لیکن یہ حسن ظاہری حسن سوتی حسن لفظی یہ اپنے کلائمکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں لیکن قرآن میں یہ صورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے اس کی چار آیات پر ذرا توجہ کریں گے عجیب حقائق سامنے آئیں گے جہاں یہ قرآن مجید کے حسن سوت اور حسن لفظی کام کی میراج ہے وہیں اس کی پہلی چار آیات میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے سب سے اونچی چیزیں پہلی آیت کیا ہے الرحمن ایک آیت ہو گئی رحمان کیا ہے اللہ کا نام ہے کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کونسا ہوگا رحمان کیوں اس کا مادہ کیا ہے رحمت ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے رحمت خدا بندی نام اچھے طرح سن لیجیس حضور کی قول کو حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کرے کسی صحابی نے بڑی حمت اور جرت کا ثبوت دیا جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے پوچھا گیا کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خدا بندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگران چین اصد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خدا بندی اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے رحیم اور رحمان اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہو اللہ کی لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رحیم صفت مشبہ ہے رحمت دائم ہو جائے گی مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاتے مارتا ہوا سمندر ہو حیدان کی کیفیت توفانی کیفیت رحمتِ خدابندی کا توفانی جوش وہ ہے رحمان آپ تو رہتے ہیں اس علاقے میں ہے آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا آنا جوان پیاسا مرا جا رہا ہو آنا عتشان بہت غضبناک ہوگا غضبان غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے بہت غضبناک رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے ٹھاتے مارتے ہوئے سمندر کے معنی تھی تو یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سب سے پیارا نام اب آگے چلیے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا رحمتِ خدابندی کا سب سے بڑا مظہر رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے ان میں جو منطقی رب تھے اس کو سمجھتے جائیے اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا اللہ نے سائنس کا علم کس نے دیا اللہ نے علم آدم نسمہ کلہ اللہ 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 اللہ